السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ کیوں جا رہے ہیں مسلمان بچے گربہ کلنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں ڈانڈیاں ناشنے کے لیے مورتیوں کے سامنے کیوں جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں کیوں ہمارے کالیجز اور اسکولز میں مسلم لڑکیاں گربہ کر رہی ہیں کیوں جہنم کے راستے پر جا رہی ہیں جاگو مسلمانوں بربادی کا راستہ ہے ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسروں کی عبادت مورتی پتھر جنور انسان سورت چانداروں کی پوجہ سیدھا جہنم میں لگ جاتی ہے دوسروں کے مذہبی تیوروں میں ناچنا گانا جہنم کا راستہ ہے میوزک حرام ہیں کیوں جا رہے ہیں اللہ کی خسم اسلام کو اچھے سے پیش کرو بتاؤ سب کا مالک رب اللہ ایک ہے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ ہی کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے ذریعے کامیابی ہے ہجاب ہے اسلام میں دہیج نہیں ہے اسلام میں اسلام میں جاتی واد نہیں ہے اسلام میں سب کا خیال رکھ کر رحم کے ساتھ لے کے چلا ہے شوہر کماتا ہے بیوی لائف انجوئی کرتی ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے شوہر سیکیورٹی دیتا ہے اچھے سے اسلام پیش کرو خود بخود غیر مسلم لڑکیاں ایمان لائے گی انشاءاللہ دنیا بھر میں لارہی ہے امریکہ یورپ میں ویسن لڑکیاں ایمان لارہی ہے بھارت میں بھی انشاءاللہ لارہی ہے دنیا بھر میں لائیں گی ہمارے کو جا کے گربہ میں ناج کر جہنم کے راستے پر جانے کی ضرورت نہیں الٹا ہندو بھائی بہنوں کو سمجھاؤ خوران حدیث ویدہ گیتہ سے سب کا مالک رب اللہ ایک ہے ایک کمی ویدیتیم خلو اللہ اہد اللہ لا الہ الا ہوا ایک کم رحم دیتیم ناستے ناستے کنچن نہ کس یا کسی جنیتہ نہ کنیپا لم یلد ولم یولد نہ تس کب ردیمہ آستی لئیسا کم اس لئے شہین رب اللہ ایک ہی ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں اس کے ماباب بیوی بچے نہیں اس کا کوئی آکار سمجھ نہیں سکتے بنا نہیں سکتے وہ ہماری سوچ کے آگے ہے ایک ہی رب ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا سا بھی نہیں ہے دعوت دو سمجھاؤ ایک کہ اللہ کی عبادت سے سورک ورنہ نرک خوران حدیث کا یہی حکم ویدہ گیتہ اپنیشت بائبل گروگرن کا یہی حکم اسلام کو اچھے سے پیش کرو خود بخود غیر مسلم ماشاءاللہ ایمان لائیں گے اچھی لائف رہے گی ہم کو جا کے گربہ میں ناچنا گنیشوں میں ناچ کر جہنوں میں جانا نہیں ہے مت جاؤ یہ چکروں میں اسلام پر رہو اسلام کی دعوت دو دنیا میں شانتی و نتیزت ملے گی آخرت میں شانتی و نتیزت ملے گی